موسیقی السلام علیکم بیک ٹو میرے چینل اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ ساتھ بخیر و آفیت ہوں گے مجھے تو تین دفعہ کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کا وزیٹ کرائیں لیکن میرے گھر کی حالت ایسی تھی تو میں وزیٹ کیسے کرا سکتی تھی یہ کام ہم نے پچھل سال کا سوچا ہوا تھا لیکن اچانک سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ نے چھپ چھپا کر کوشش کر کے تو اپنے اپنے رومز میں نے اور میری جو ساس ہیں انہوں نے اپنے 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 رومز کو سیٹ کروایا کیونکہ بہت زیادہ حالت خراب تھی میری علماری جو ہے اس کے سارے دروازے بالکل گر چکے تھے اور میری جو ساس ہمیں ہیں ان کا جو چھت تھا وہ اس میں لیکی جھونا شروع ہو گئی تھی تو وہ مجبوری تھی ہم نے کروانا تھا لیکن بہت مشکل تھا کیونکہ چیزوں کا ارینج کرنا لاک ڈاؤن میں اور کسی بندے کا ارینج کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے رسک لیا تھا مجبوری تھی لیکن یہ ہے کہ پھر باہر سے سارا کام ہم نے چھوڑ دیا تھا اور پھر ترمیان میں حالات ایسے آئے یہ کام نہ سخت سردیوں میں اور نہ سخت کرمیوں میں سوٹ کرتا ہے پھر دوبارہ مارچ اپریل کام نے انتظار کیا اور یہ صرف دو سال کے اندر اندر اس گھر کی حالت ایسی ہوئی کیونکہ ہمارے گھر میں سیم بہت زیادہ ہے ہر دو سال بعد ہم پینٹ کرواتے رہے ہر دو سال بعد لیکن اسے جان نہ چھوٹی تو اس طرف ہم نے کہا کہ ہم صرف چھتوں کے اوپر پینٹ کروائیں گے اور نیچے جو پی بی سی پائلنگ ہوتی ہے اس کا ارینج کرواتے ہیں تو ابھی چھت وغیرہ پینٹ ہو چکے ہیں تو اب آپ کے سامنے زورو شو سے صفائیاں سٹارٹ ہوئی ہوئی ہیں اور یہ سارا کام لکھ 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 شکر ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہو گیا تھا کیونکہ رمضان میں کام کروانا ہمیں پشلی دفعہ پتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے سال میں ایک مہینہ ہوتا ہے بندہ کہتے ہیں بلکل سکون سے یک سو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور تھوڑا سا جو کام ہوتا ہے وہ کریں اور پاس آرام کریں چھتوں میں ہم نے پینٹ کروائے اس کے بعد باری آتی ہے پی وی سی پائلنگ پسند کرنے کی تو اوپر کے لیے میں نے یہ کلر پسند کیا اور بارڈر کے لیے چلو میں ٹائلنگ سٹائل جو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ پسند کیا اس کے بعد اللہ کا نام لے کر ہمارا کام سٹارٹ ہو گیا یہ جو کام کرنے والے بھائی ہیں ہمارے گاؤں ہی کے ہیں اور سارا علماری وغیرہ کا کام فرنیچر کا کام ہم نے لاغ ڈاؤن میں انہی سے کروایا تھا اب دوبارہ انہی کو زیمت دی ہے اپنے کام میں یہ اچھے خاصے مائر ہیں تو تین چار دنوں کے اندر اندر ہمارا یہ کام بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن جب کام ریڈی ہوا تو اللہ کا شکر ہے گھر دیکھنے کے قابل تھا وہی بات ہے کہ گھر کو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر نہ مینٹین رکھا جائے تو کھنڈر بن جاتے ہیں جیسے کہ ہمارا بس کھنڈر بننے ہی کے قریب ہو رہا تھا تو اس کو کھنڈر بننے کا قریب قریب بھی جب بتا دی تھی کہ ہم نے مارچ اپریل ہی میں جب بھی کام کروایا مارچ اپریل میں کروایا کیونکہ تو اس ٹائم پہ اتنی سردی بھی نٹی نہ سخت گرمی ہوئی بسکلی مجھے وائٹ کلر بہت زیادہ پسند ہے خاص کر باہر لیکن باہر وائٹ کلر پسند کرنا اور پھر اس کے پینلز لگانا ہر دوسرے دن ان کے اوپر گرد پڑ جاتی تو بہت مصیبت پڑتی لہذا میں یہ سوچ کے گئی تھی کہ ایسا کلر ہو کہ نیچے تھوڑا ڈارک ہو اور اتنا ڈارک نہ ہو لیکن اتنا لائٹ بھی نہ ہو تو میں نے یہ خود سے ہی میچنگ کی ہے اور جو کہ جب لگی ہے تو بہت زیادہ سوٹ کی ہے تو ابھی کچھ ہی دیر کا انتظار ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں گھر نئی لوگ کے ساتھ کیسا لگ رہا ہے یہ تھوڑے سے پودے ہیں میں نے کہا میں آپ کو ان کا ذرا وزٹ کرا دوں یہ چھوٹے چھوٹے پارٹ ہیں جو کہ آل پینٹ کے حالی کی ہوئی ہوتے ہیں ان کوکلرکار کے ہامنے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے شیڈ کے اوپر اور گملوں کے اندر بھی کچھ پلانٹنگ کی ہوئی ہے منی پلانٹ ہمارے گھر میں بہت زلدی نکلتا ہے اور بہت سے بندے لے کر جاتے ہیں جو آتا ہے کہتا ہے ہمیں بیدے ہیں ہمیں بیدے ہیں پھر میری ساز باجی جو ہیں مختلف جب وہ چھوٹے چھوٹے پارٹ میں لگا دیتی ہیں کٹے نہیں تو پھر وہ سب کو دیے جاتے ہیں یہ جو آپ کو باٹرز نظر آ رہی ہیں یہ جو کباریہ ہوتے ہیں وہاں سے میرے حسنوں کو ملنی تھی یہ گھر لے آئے تھے اور پھر باقاعدہ ان کو جو ہم نے پینٹ کیا اس طریقے سے نشان لگا کر میں نے اس طرق پر لگایا تھا ان کے اندر جو ہنگنگ پلانٹس ہیں یہ سال کے اندر کا نتیجہ ہے اور یہ بہت پیارے لگتے ہیں باہر سے جو اندر آتا ہے پہلی نظر ان پر پڑتی ہے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں تو ایک اور بات جو کہ میں نے شیئر کرنی ہے کہ میں اپنی ساز باجی کو باجی کیوں کہتی ہوں میں نے ایک دو ویڈیو میں پہلی بتا دیا تھا کہ شادی سے پہلے میں اپنی ساز باجی کو باجی کہتی ہوتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مستقبل میں میری ساز بان جائیں گی تو جب باجی کہے دیا تو پھر اب اس کو امی میں کنورٹ کرنا میرے لیے مشکل تھا پھر میں نے اسے اجازت لے لی تھی کہ اگر میں آپ کو باجی ہی کہوں تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں دل میں عزت ہونی چاہیے تو یہ وجہ اللہ کا شکر ہے دل میں ان کے لیے عزت ہے اور یہ اور بھی خوش ہوتی ہیں کہ چلو میں باجی ہوں مجھے امی کہنے میں تھوڑا عمر زیادہ لگتی اور باجی کہنے میں تھوڑا عمر کام لگتی تو آپ کو پتہ ہے عورتیں بھی اس بامنے میں بہت زیادہ تچی ہوتی ہیں تو فائنلی ہمارا گھر ریڈی ہو گیا اور یہ ویڈیو بنانے میں ڈیلے اس لیے ہوا کہ یہ جو آپ کو سامنے ریلنگ نظر آ رہی ہے پھولوں والی یہ لگانے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا گھر میں ڈرل مشین نہیں تھی تو یہ جب لگ گئی تو پھر میں نے کہا چلے آپ ویڈیو بناتی ہوں میں ایک اور پھولوں کی وہ دو ریلنگ لے کر آئے تھی اور ساتھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آیت القرصی ہے روح مقتیات ہیں اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارح بھی ہے تو ساری باتیں پہر براندہ ہے کوئی حال تو ہے نہیں کہ میں اس کے اندر کیلیگرافی لگاتی تو میں نے کہا چلے ہیرے کچھ تو لگانے دیں مجھے بے شک براندہ ہی ہے لیکن مجھے اپنا شوق تو پورا کرنے دیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا روم میں جو کہ آپ نے آلریڈی دیکھا ہوا ہے اور یہ وارک لاغ میں نے اپنے روم سے باہر اس کو شفٹ کیا ہے کیونکہ اب روم میں میرے یہ کلر کمینیشن تو تھا نہیں روم میں میرا اب وائٹ اور گری کلر کلر کمینیشن تھا تو اس لیے میں نے اس کو باہر شفٹ کر دیا تو یہ ایک ہنگنگ باسکٹ ہے فلاور باسکٹ ہے یہ میں اندر لگا دی تھی تاکہ بہت ہی سادہ سادہ عجیب سا لگے گا جیسے کہ میں نے ایک پہلے ویلائے میں بتایا تھا کہ دو فریجیں ایک ہم نے باہر رکھی ہوئے اور ایک اندر جو امرجنسی میں چیزیں ضرور پڑتی ہوں ہم اس فریج میں رکھتے ہیں جیسے کہ آٹا دودھ وغیرہ اور دوسری چیزیں میں اندر رکھتی ہوں اور یہ جو روم نظر آ رہا ہے یہ میرے ساس سسر کا ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہے میرے چاچا جی ہیں سسر کو میں چاچا جی بولتی ہوں تو وہ صفائی کروانے میں ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیلپ کرواتے رہے ہیں جو کام ہم سے نہیں ہوتے تھے اس میں کابو میں نہ آئے تو پھر ہم انہیں شامل کر لیتے ہیں کہ چاچا جی یہ کر دیں چاچا جی وہ کر دیں اللہ تعالی ان کی زندگی میں بلکت دے بہت اچھے اور بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں تو فائنل لوگ جی یہ آئی ہے ہمارے گھر کی گھر چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن ہو صاف اور ہر چیز سنبھالی ہوئی ہو ہر چیز پراپر جگہ پہ ہو صفائی کا خاص خیال رکھا جائے یہ چیز مجھے بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتی ہے کہ فضول میں ادھر کی ادھر چیزیں پڑی ہوئی ہو بائکس وغیرہ کے لیے بھی میں نے مشروع دیا تھا کہ اس کیلئے اگر بہت پراپر جگہ بنا لی جائے جو فائبر کا شیڈ ہوتا ہے وہ ڈلوا دیا جائے کیونکہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو ایک اگنے تین تین بائکس ہیں تو وہ اندر برامدے میں آ جاتی ہیں چرپائیاں بھی ہوتی ہیں تو پھر بہت زیادہ رش بن جاتا ہے میری اپنی ادھر ذاتی خوائدے جہاں تو میں کہتی ہوں کہ بس چیئرز ہوں اور ٹیبل ہو اور اس کے اوپر پھولو والا گلدان پڑھا ہو اور ایک اچھا رپائی ہو جو کہ باری ہو برامدے میں نہ ہو تو بس اس سے زیادہ چیزیں ویسے ہی گھر میں برز ڈالنے والی بات ہے ساری چیزیں اندر ہوں بہر پہلے میں نے برامدے میں اس طرح والا جو ٹیبل ہے ادھر شفٹ کروا لیا ہے کہ اس کو بیر درمی رکھتے ہیں اس کی جگہ پھر میں چھوٹا جو سٹولے کو لے آئی ہوں اس کے اوپر ہم گیلن اغیرہ رکھتے ہیں کیونکہ گھر کا پانی ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو گیلن اغیرہ دکھائی دے رہے ہوں گے ایک دم سے بادل گرجت تو بہت زیادہ ڈال لگا کیونکہ میں نے ایک جگہ پہ سمجھا تھا کسی طرح کوئی ویڈیو بنائے جا رہے تھی تو بجلی کی کڑک جو اس کیمرے کے ساتھ ٹکرائے تھی تو ساری بجلی اپنے طرف کینجھ لی تھی تو وہ ویڈیو بناتے بناتے اگر دم سے اسی طریقے سے بجلی کڑک دکھائی دی اللہ تعالیٰ رہم فرمائے یہ تو بات ہو رہی تھی پانی کی تو ہم فلٹر والا پانی جو اوز کرتے ہیں تو ایک دو گیلن اس طریقے سے پڑھے رہتے ہیں کہ جب جب ضرورت پڑتی ہے ہم پانی ادھر سے لیتے رہتے ہیں آئی ہوب آپ کو میرا گھر پسند آیا ہوگا گھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا احساس انہیں ہوتا ہے جن کے سار پہ اپنی چھات نہیں ہے اور مہینہ گزرتے دیر نہیں لگتی اور سار پہ پھر کرایا پڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھات نصیب کی اب اس کو صاف رکھنا ہمارا اپنا کام ہے اگر آپ کو یہ لاکھ پسند آیا ہے میرا گھر اور جہاں کی تھوڑی سی جو میں نے کوشش کی ہے اس کو سنوارنے کی اپنے وسائل کے اندر رہ کر تو وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ لاکھ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو ہٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئے تجربے مشاہدے کے ساتھ اللہ حافظ